اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حزائقہ علی آج میں مل رہا ہوں تابش عثمانی صاحب سے اور یہ مینج کر رہے ہیں ایک کافی شاپ یہاں اسام آباد میں اگر جو لوگ یہاں کے ہیں ان کو پتا ہوگا پہلے سے تو تابش عثمانی صاحب نے اس جگہ کو بلڈ اپ کرنے میں بڑی ہیلپ کی ہے ان کی مینجمنٹ کی اس ادارے کی اور ان کا ایک بہت خاص بیک گراؤنڈ ہے اس پورا کافی شاپ کو سیٹ اپ کرنے میں بیلسٹا کا بڑا اچھا ایکسپینئنس رکھتے ہیں اور یہ کیپریسو کو یہ آج کل لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر تو تابش صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریہ سلام تابش صاحب مجھے بتائیے میں نے آپ کی کافی ٹیسٹ کی تھی بہت زبردست تھی اور میں نے بالکل میں نے جو یو ایس کا جو میرا ایکسپینئنس رہا یو ایس میں ملیشیا میں سب جگہ میں سٹار بکس مجھے پسند آگئی تھی ان کی فلیٹ وائٹ کافی اور اس کے بعد ایک لاٹے ہوا کرتی تھی مجھے وہ پاکستان میں ہونسلی بتاؤں تو اتری اچھی قولیٹی کبھی نہیں ملی تھی لیکن جب لاس میں نے یہاں ٹرائی کی تو مجھے لگا کہ ہاں جی اب میں کافی قریب تر پہنچ چکا ہوں اس کے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ایک اس کو جو مجھے examples اور مجھے information آپ نے دیتی وہ بڑی زبردست تھی تو تھوڑا سا اپنے background کی بارے میں بتائیے ہمارے ویورٹس کو کہ کیا آپ کا background ہے professional اور کیسے آپ اس business کے اندر معاملات کے اندر آئے ہیں تو basically میرا دالو کراچی سے میں یہاں پہ officially 2018 میں shift ہوا تھا ویسے تو پہلے سے گھر تھے یہاں پہ آتا جاتا رہتا تھا تو وہاں سے میں نے electronic engineering کی تھی سرسی کے جنو اسٹی سے اس کے بعد میں نے masters کے لیے میں spain چلا گیا تھا بارسلونا جہاں میں نے masters کے telecommunication engineering میں زبردست تو یورپ میں رہنے کا آپ کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یورپ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں all over the europe تو اسی میں ایک دن میں نے plan بنا کے italy چلتے ہیں italy italy اور اے والا تو country of coffee جی 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 تو italy میں روم کے اندر ایک جگہ ہے پینٹھیون پینٹھیون کے پاس ایک کافی شاپ ہے چھوٹی سی تو وہاں کی کافی شاپ دنیا کی بیسٹ ایٹلیسٹ یورپ کی بیسٹ کافی کراتی ہے اچھا تو جب وہاں پہ کافی پی رہتے ہیں تو ایک بڑی پسند آئی اور ایک ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ why not open our own coffee shop لبا جس تو یہ ایک میرا background ہے لبا جس اچھا یہ تو مجھے سمجھ آ گیا تو Capresso کے پیچھے کوئی story کیا کس طرح یہ setup شروع ہوا ہے اور آپ کب سے آپ نے ان کو join کیا اور کس طرح سے یہ ماننا چاہتا ہے Capresso کا سلسلہ جیسے میں نے بتایا کہ since the idea clicked تو اس time سے یہ start ہوا ہے اور کرتے کرتے جو پرپس ہے آپ سے یہ انٹرویو کرنے کا اور لوگوں تک یہ ایک انفرمیشن پچھانے کا وہ صرف ایک موٹیویشن موٹیویشن نہیں ہے بسائیٹس موٹیویشن مجھے یہ بھی figure out کرنا ہے کہ اگر آپ کی طرح اور لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کیا کیا challenges سے گزرنا پڑے گا یا جو بھی آپ کے experience کی مطابق چونکہ یہ اچھی بات آپ نے بتایا کہ آپ شامل ہوئے اس کو launch کرنے بھی ایک بڑا زبردست آپ کا challenge بھی رہا ہوگا کہ جی جگہ location کیسے ڈونڈنی ہے اس location کو بنانا کیسے ایک اپنٹس کیسے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ چاہوں گا تو مجھے ہی بتائیے کہ یہ کیفے میں اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے میں نے فرس ٹائم آپ کی کافی ٹائی کی مجھے بڑی پسند آئی میں نے وائف کو جا کے بتایا پھر وائف کو میں نیکس ٹائم آپ کے پاس لے کر بھی آیا تو انہیں بھی بڑی پسند ہے انہوں نے کہا جی یہ ہمیں واقعی میں ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہمیں یہاں پہ ملا ہے بے شک کہ یہ ایک نیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے لیکن وہ ٹیس اس نے بڑا زبردست ڈیولپ کیا تو کپریسو میں اگر میں یہ کہوں کہ جو کافی کی حوالے سے جو انفرمیشن ہے جو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا جی کیا خاص بات ہے مجھے ایز ایک کسٹمر مجھے کیوں اتنی زیادہ وہ پسند آئی کمپیرٹ ٹو کہ یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بڑے ایک انٹرنیشنل چینز بھی موڈل ہے تو آپ کی کافی میں اور ان کی کافی میں کیا ایسی خاص بات ہے کیا فرق ہے سب سے پہلے تو میں بیسک سے سٹارٹ کروں گا پاکستان میں جتی بھی بڑی چینزیں ہیں جتی بھی نامور کافی شاپ ہیں اب وہ کافی شاپ نہیں رہے وہ ریسٹرانٹ میں تبدیل ہو گئے ان کا جو مین بزنس ہے وہ کھانا سرف کرنا ہے ان کا مین بزنس کافی سرف کرنا نہیں رہا تو شروع سا ایڈیا ہی تا کہ کافی شاپ کھول گیا جو پیور کافی شاپ جس کے نئے جیز میزک چلتی ہو جہاں پر یورپین اصل میں جیسے میرا بیگراؤنڈ باہر تو میں وہی چیز جو میں باہر اپنی فیلد کیا کیونکہ میں پڑھائی کرتا تھا تو مجھے بار بار وہ کافی شاپ جا کے اور ٹائم سپینڈ کرتا تھا کہ کافی پیوں اور پڑھائی بھی ساتھ چلتی رہتی تھی بالکل بالکل تو وہ ایک محول ہی الگ ہوتا تھا وہاں پر آپ صرف جاتے ہو وہ ایک کپ کافی لیتا ہو اپنی پڑھائی کرتا ہو پاکستان کے کلچر پر ڈیفرنٹ یہاں پر کھانا آپ نے جیسی سر پر لیا بس آپ پیسے دیں اور جائیں تو کافی شاپ پھر یہ ہم نے پیور یورپین کافی شاپ پھول ہے پھر آپ سب سے پہلے اپنا ایک برانڈ نیم اپنا ایک لوگو بناتے ہیں آپ کو لوگو بنانے کے بعد اس کو ٹریڈمار کرانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی وہ ایک انٹیلیکٹرل پروپٹی ہو نہیں چاہیے تو وہ بلکل آپ کو ایک نیا برانڈ بنانے کے لئے بلکل بیسک سے چلنا پڑتا ہے آپ کو سارے پیپر ورک ہاری چیز لے کے ایک افیشل سائٹ تو گبر کرنی ہے اپنے ساتھ میں آپ کو ایٹسلف کافی شوک پہ آتا ہے تو آپ کو کافی چوز کرنی ہے کافی شوک پہن سے سب سے زر ہم نے کافی جو ہے وہ یہ فرک ہے کہ ہم سپیشالیٹی گریڈ کافی چوز کی سپیشالیٹی گریڈ اب سپیشالیٹی گریڈ بھی ایک اپنی فیلڈ ہے جب کسی بھی کافی شاپ میں جاتے ہیں زیادہ تر وہ کامرشل گریڈ کافی تو کامرشل گریڈ کافی جو ہوتی ہے تو کامرشل گریڈ کافی جو ہوتی ہے کافی سے اچھی کافی ہے اور کافی بینز کی میں سے بات کر رہا جی 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 تو گرین بینز ہم لوگ مانگواتے ہیں پاکستان، برازیل، ایتھوپیا اور غورتے مالا سے اس کا بلند بنا کے ہم لوگ فریشلی روشتر اسلام آباد تو جب آپ میری کافی پی آپ کو اچھی اس لی بھی محسوس ہوئی بگوز ایس فریشلی روشتر وہ سب سے آپ جو بھی کافی پی رہے ہیں وہ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی روشت ہوئی ہے اچھا ایک پہلے کی روشت ہوئی بھی اٹلیس آئی بھی کافی ہے دنیا میں نہیں سے بھی تو فریشنس آپ کو کافی میں فیل ہوتی ہے رائٹ 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 یہ ایک میجر ریزن آپ کو ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بہت سارے کافی لوگر ہیں پاکستان میں میں خود بھی ایک ان میں سے ہوں اور میں نے جب یہ کافی پہلی دفع پی تھی تو میں نے لٹرلی ان سے جا کے بات کی تھی کہ فائجان اس میں ایسا کیا ہوا ہے جو مجھے ڈیفرنٹ لگی ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی تب ہی میں مجبور ہوا ان سے جا کے بات کرنے کے لئے میں نے کہا یہ ہے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا جی اسپیشلیٹی گریڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو میرے لیے نیا تھا میں نے کہا کہ جناب اچھا اسپیشلیٹی گریڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم نے نہیں پوچھا ہم کبھی بھی ڈیفرنٹ کافی شاپس میں گئے ہم نے نہیں پوچھا چھتی ہم نے ایک لاٹے دیتے تو بس وہ لاٹے انہوں نے دیتی اور ہم نے پی لی بلکل تو یہ ایک بڑی مجھے انفرمیشن یونیک ان کے پاس سے ملی ہے جو کہ تھی سپیشلیٹی گریڈ on the other thing یہ کہتے ہیں کہ یہ فریشلی روستڈ ہے اور میرے سامنے بہت سارا کام انہوں نے کیا تھا ایک کافی بنانے کے لئے لٹرلی ٹائم ضرور لگا ان کو but that was amazing اور ایک بہت زبردست کافی تھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھی کہ یہ کیسے وہ روست کرتے ہیں کافی کو روستنگ تو یہاں پہ obviously نہیں دکھا سکتے ہیں but کافی برو کیسے کرتے ہیں ہاں برو کیسے کرتے ہیں تو خیر مجھے technical terms نہیں آتے اتنے زیادہ تو ہم ان سے وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک خاص قسم کی کافی ہے جو یہ خود ہی اس میں ان کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے اور وہ کافی کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آگے چلتے ان سے پوچھوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیے تابش صاحب کہ اگر اس میں ہم جیسے ہم سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہے تھے چلیں ایک تو بات ہوتی ہے لوکیشن کی ایسی لوکیشن تو وہی ایک پیرامیٹر ہے کہ لوگ آرام سے پہنچ سکیں پلس ایک قوائٹ انوارمنٹ ہو جہاں پہ سکون ہو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ گاڑیوں کا کوئی شور شرابہ نہیں گزراب ہے یا لوگ یا ایسا کچھ نہ ہو تو اس کے علاوہ کس قسم کی ایکپمنٹس کے ہمیں ضرورت ہے جیسے میں دیکھتا ہوں کہ بروہر یا جو بھی اس کو کہتے ہیں پیدر بتا سکتا ہوں سب سے پہلے آپ کی آتی ہے ایسپریسو ماشین جو کافی ماشین ہے اس کو بھولتے ہیں ایسپریسو ماشین اس میں الگ الگ قسم کی آتی ہے تو ہم نے ہمارے پاس جو کافی ماشین ہے وہ ٹوٹلی دیجٹل ہے اس میں ساری چیزیں ٹائمیگ ہوئی ہے ہماری ماشین پھر آتا ہے سیکنڈ بھی کافی گرینڈر جو آپ کی کافی کو گرینڈ کر کے دیتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کافی پہلے سے گرینڈ کر کے نہیں رکھتے اسی وقت کافی گرینڈ ہوگی بکہ کافی کی بھی ایک لائف ہوتی ہے ایر کے ساتھ انترات ہوگی ہے کافی کے اندر گاس ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی رہتی ہے تو اسی وقت ہم اس کو گرینڈ کر کے 50 سکند اس کو برو کرتے ہیں اس کو ہم ایک پروسس سے گزارتے ہیں جس سے وہ پانی کے ساتھ مکس ہوکے ایک کافی نکلتی اس کو اسپریسو شوٹ بولتے ہیں ہر کافی کی جاناہ دل اس کا فاؤنڈیشن بھی کافی سکتے ہیں اچھا 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 میں نے ویسے شوٹ سٹائی کیے اس کے علاوہ بھی یہ ہے صرف آپ کافی شوپ میں کافی تو نہیں سر پرتے بلکل تو اس میں آتے ہیں ڈیفرنٹ بلینڈر آپ کو نورمل بلینڈر تو نہیں تو اس میں بہت ہی ہائی پاور اور ساونٹ پروف بلینڈر آتے ہیں اچھا جو کہ ویدین فیو سیکنڈز بیرف اس کو کرش کر کے ایسا بنادے جیسے کہ وہ بلکو سلش بن گئی ہو اچھا اچھا ہم لوگ سانوچز رکھتے ہیں تو اس کو گرل کر رہا ہوتا ہے تو الگ الگ پھر پانینی گرل آ جاتے ہیں کردے گراتے ہیں چھوٹی سی کچھ اکپمنٹ ہوتی ہیں چلرز ہوتے ہیں فیلحال ہمارے پاس الگ الگ قسم کے چلرز اور فریج اور یہ ساری چیزیں کہ ہم اپنی بیبریجز کو سور کریں فریزر ہے آئسکریم ہے ہماری پاس یہ بھی ہماری پاس ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے لگانا ہم فیلحال لوکیشن کو ایک طرف رکھتے ہیں لوکیشن کی رینٹ ہوگا یا ان کی جگہ اگر اپنی ہے تو وہ اون کرتے ہیں تو وہ ایک پروپٹی کی اپنی ایک ویلیو ہے مگر اگر اس مین چیز کو پروپٹی کو سائٹ پر کر دیں ہم یہ کہیں کہ جی اس کو بنانے میں اس کو صرف اندر سے سمارنے میں اور وہ جو ایکپمنٹ سافر کے سارے لگیں ایک رف آئی ڈی اگر آپ دینا چاہے تو کتنی انویسٹمنٹ ایک شخصے پاس ہونی چاہیے اتنی بڑی جگہ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے جیسے ہمارا کافی شاپ ہے اگر آپ نے دیکھاؤ تو تو یہ کافی بڑا سائز کافی شاپ ہے ہمارے پاس سٹنگ کپسیٹی پیپل کی ہے اتنی بڑی سپیس ہے بٹ ہم نے ایک چیز چینج یہ کی ہے کہ ایک ایورپین محول دینہ تا آپ باقی کافی شاپ جاتے ہیں تو ایک ارکیٹٹ سے ڈیزائن بہا بڑا زبردس انٹیر ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں پہ ایک کمرشنل فیل آتی ہے اس چیز کو ہم نے بریک کیا کہ ایک یورپ پہ جاپ جائے تو آپ ایک اگر آپ ایک ہوملی فیل کافی شاپ ہوتے ہیں اگر آپ ریلیکس کرتے ہیں جا کے بیٹھنے کا دل چاہتا ہے مجھے دل چاہتا ہے بیٹھنے کا دل چاہتا ہے یہ مالا جو سٹ اپ ہے اس میں صرف اگر آپ ماشینز دیکھیں تو ماشینز کو ہی کافی ماشینز کافی ماشین تو آپ کو چالے زر پی کی بھی مل جاتی ہے بات وہ ہوتی ہے گھر میں بنانے والی کافی اور وہ بلکل ہی بیسک کافی ہوتی ہے جو کافی شاپ میں آپ یوز کرتے ہیں ہر چیز کمرشل والی یوز کرتے ہیں کہ وہ ہیوی ڈوٹی ہو تو ہماری کافی ماشین تقریباً بارہ لاغ روپے کی ہے اچھا پھر ایسی گرینڈر اس کے ساتھ کام وارڈبل ہونا چاہیے جلدی سربس ہونا چاہیے کافی ماشین پروکیور کرنے میں بیس لاک روپے تک ہونے چاہیے بیس لاک روپے ہمارے پاس ایک ایوریج بیس لاک روپے بیس لاک روپے صرف ماشین کے لیے پھر انٹیرئر ڈیزائن کرنا آپ کو چیئرز صوفے لائٹنگ سارا ایم بیانز بنانا اس میں مزید کوئی ایک اگر ہمیں اوورال فگر لیتے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس لاک روپے ایک لگ جاتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل آل ان لگ جاتے ہیں کافی شاپ کو سیٹ اپ کرنا زبردست تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اب جب آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ ایریاز ان کی کافی شاپ کے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں کوئی بندے نے ٹائم لگا ہے ایک بات میں نے کہی اب سے بات ہوتے میں کہ میں اگر کسی کافی شاپ میں جاتا ہوں تو مجھے اگر وہاں بیٹھنے کا اور زیادہ دیر بیٹھنے کا دل نہیں چاہے گا تو میں اس کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گا یہ تو فور شوٹ بلگو ایسا ہی ہے زیادہ ایک دفعہ کافی لے لوں گا اس کے بعد میں کہتا ہوں اسلام علیکم یہاں پہ ایسا ماحول ہے کہ میں دوبارہ بار بار آ سکتا ہوں اپنے کافی دے کے سائیڈ پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہوں لیپ ٹاپ پہ تو لیپ ٹاپ لے کر آپ آرام سے کام کریں یہ وای فی بھی دیتے ہیں آپ فری ہمارے پہ ورکنگ سٹیشن ہے کیونکہ کوئٹ کے ٹائم پہ بہت سارے جو لوگ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو ہم لوگ نے ورکنگ سٹیشن لگائے کہ لوگ آئے ہی پہ بیٹھ کے گام کریں اور ٹائم سپینڈ کریں یہاں پہ کافی شب کا پرپیس ہی ہے کہ آپ یہاں پہ زیادہ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور ایک ریلاکس ہی محل میں تو یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کیا آپ کو یا کپریسو کا یہ کبھی ایسا سوچا ہے آپ نے کہ ہمیں آگے چل کے اسے ایک نیکس سٹیپ پہ لے کے جانا ہے بزنس کو اور وہ نیکس سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کیا ہمیں اس کو ہمیں خود اپنی برانچز بنانی ہے یا ہمیں اس کو فرنچائزی موڈل پہ لے کے جانا ہے مطبق I'm sure کہ آپ اس میں ڈیسیجن میکر شاید نہ ہو لیکن based on your perspective کہ اس میں کیسے کام کریں لیکن کیا مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو ایسا علمی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو بیلڈ اپ کرنے میں آپ نے اپنا ٹائم لگایا خون پسینہ لگایا تو اس کو extension کا اس کے اندر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ویسے ایک جنرل اگر ہم بات کیجئے کسی کافی شاپ میں تو ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں basically ہم نے دو بزنس موڈل سوچے ہوئے ہیں whether it is a franchise model یا پھر اپنا as a owner operate کرنے کے لئے تو ایک طرح یہ cafe setup ہے ٹھیک ہے secondly آج کل بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ on the go system میں belief کرتے ہیں on the go ایک ایسا system ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک coffee shop ہوتی ہے whether وہ ایک petrol pump پہ یا چھوٹی سے دوگان پہ اس کے پاس بیٹھنے کی facility آپ آتے ہیں دیتے ہیں لیتے ہیں اپنی جو بھی آپ کو ڈرنک یا جو بھی کھانے کے لئے آج چلے جاتے ہیں بالکل تو in both terms ہم لوگ franchise کے لئے بھی open ہیں اور ہم لوگ اپنی بھی second branch کے لئے بہت جلتی آ رہی ہیں ماشاءاللہ مجھے ہی بتائیے کہ کوئی خاص اس جگہ کو جب آپ نے set up کی تو کوئی خاص marketing کے prospects آپ نے دیکھے کس طرح آپ نے promotion کے plans کوئی بنائی یا جو بھی بیسکس آپ اگر مجھ سے یا آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں کہ جی اگر ایک coffee shop set up ہو رہی ہے تو اب اس کا next step marketing کے لئے کیا ہونا چاہیے آج کل زیادہ تار marketing social media کے through ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنا social media page بنا کے کافی جو جو ہماری کافی بنتی ہے ہم نے کافی کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ایک آپ دوسرے cafe پیج دیکھیں وہ لوگ کئی مارکٹنگ ٹیم پر کافی کو تصویر بنا کر ڈال رہی ہوتی ہے ہم نے یہ چینج کیا ہے یہاں پہ کافی بن رہی ہے اس کی تصویر ڈال دیتے کہ یہی چیز تصویر میں ایڈٹ ہوئی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے ششکے نہیں ہے ششکے نہیں ہے تو ہم نے social media marketing کی facebook instagram اس کے لاما ہم لوگوں نے فلائر سمارٹے کافی ایک یونیک چیز ہم نے یہ ہم نے سیمپلنگ کرائی اپنی کافی کی تو نیر بائی ایریز میں ڈیفرنٹ پاکس میں ہم لوگ اپنی کافی بنا کے لکے ہم لوگ لوگوں کو سیمپل کرتے جب ہم لوگوں نے ہماری چیز ٹیسٹ کی تو پسند آیا کچھ فرق محسوس ہوا بالکل تو سب سے اچھی مارکٹنگ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں اپنی چیز میں پھیلائیں تب ہی لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ دیکھا رہے ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی اور اس بات کے در بڑا چھوٹا سا پوائنٹ جنہوں نے کہا ہے کہ میں پارکس میں بھی گیا ہوں اب جیسے یہ جہاں پر یہ کافی شاپ ہے یہ ڈی ایچے کا علاقہ ہے اسلام آباد کا ڈی ایچے فیس ٹو کا اور یہاں پہ بہت بڑا پارک ہے یہاں پہ جو جنٹری ہے وہ زیادہ تھوڑی سی لیبرل قسم کی جنٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کافی لوگرز یہاں پہ زیادہ ہیں تو ان کا ایک آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ میں کسی پارک میں جاؤں اور وہاں پہ کیونکہ پارک میں لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں بچے ہیں فیملیز ہیں تو ان کو جا کے ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ ایک بڑا مجھے ایک کی پوائنٹ لگا ہے آپ کی باتوں سے جو میں نے پھلک کر کے اس بھی میں نے ہائیلائٹ بھی کیا ہے تو یہ ایک زبردست چیز ہے تو اگر آپ کھول بزنس میں اگر آپ کوئی کھانے پینی کی اشیا کی بزنس میں ریسٹورانٹ میں کیفے میں جو بھی چیزوں میں اور آپ کی کوئی سگنیچر ریسپی ہے یعنی کہ آپ نے خود اس کو پروڈیوز کے ایک میں ٹپیکل کوئی زنگر برگر کی بات نہیں کر رہا میں ایک بات کروں کہ جی آپ نے جس پروڈک کو خون پسینہ لگا کے اگر بنایا ہے نا جیسے بھائی نے بنایا ہے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے اور خون پسینہ لگانا بڑے گا اس کو مارکٹ کرنے میں بھی آپ اس کو صرف انتظار نہیں کر سکتے کہ جی کسٹمر آئے گا میں نے بڑے ششکے والی جگہ بنا دی ہے تو زبادست اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر مینجمنٹ لیول پہ کیا کبھی کوئی ایسے پراملنز کوئی چیلنجز کہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہائرنگ کی بات ہے یا کوئی بندے لگانا اور ایکسپینشن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا جی مجھے میں اس کو اپنی لوکیشن خود ہی شاید ہم بنا لیں ہم ڈھونڈ رہے جگہ بھی دیکھ رہے تو اس میں ہائرنگ کتنا آسان ہے آپ کے لئے کرنا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بریسٹہ ہونا چاہیے اور زیادہ سی بات ہے اس کو کافی اس طرح ایون دو کہ آپ کی کافی بہت اچھی ہے اس کے اپنے اندر لیکن اگر بنانے والے نے گلتیاں کی ہیں یا اس نے اس محبت سے اس پیشن سے نہیں بنایا اسے تو it's not going to serve The problem is میرے خیال سے تو اب یہاں پہ ایک چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنے آپ کو ہر دونوں یا ملٹیپل جگہوں پہ نہیں دکھ سکتے تو کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں اس ایکسپینشن کو یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے اس فیل پہ ہے بیکوز جتے بھی کافی بنانے والے جو بریسٹہ ہوتے ہیں بے شک وہ ٹرینڈ آتے ہیں مگر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی ہم نے پہ بریسٹہ آتے ہیں ہم اس کو ایک بار بار ترینڈنگ دیتے ہیں اچھا جتے بھی کافی شاپ میں بریسٹہ کام کرتے ہیں وہ لوگوں لیویل پہ ترینڈ ہوتے ہیں وہ نے پہی پروفیشنلی کہیں سے سیکھا نہیں ہوتا وہ نے انجاب ترینڈگلی بھی ہوتی ہے تو ترینڈگ تو ایک ہنڈز آن ایک ہاتھ سے بہانے گلک چیز بڑ اس بات کی ایک ٹیکنکل دینا جو ان کے باس نہیں ہوتی وہ ہم ہر مریشتر کو دیتے ہیں پلس ایک مانیجر لیول پہ ایک چیز بڑی آتی ہے کہ you have to always be searching for another staff یہ ایک جو آپ کی ہر وقت آپ کو ایک نیا staff ڈھونڈنا پڑتا ہے بکوز ہر پی اپنی ترکھی سوچتا ہے تو الحمدللہ جتے بھی staff ہمارے بعد وہ بہار بہار اچھا ہم ان کو کیونکہ ہم ان کو سپیشالیٹی کریٹ کافی سرپ کرتے ہیں جو کہ بہار کی دنیا میں ایک نورمل چیز ہے تو ہم ان کو اس لیول تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ کامپیٹ کر سکے ہیں بالکل تو الحمدللہ جتے بھی بریشتہ ہیں ہم ان کو ہم پوری ہر چیز کے بعد گزار کے اس جگہ پہ چھوڑتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے اچھا ایک ایک بات اگر آپ نوٹس کریں اس میں اور وہ بات یہ تھی میں بھی کچھ دنوں پہلے فیس بک لائیو آڈیو بھی کر رہا تھا اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی جن کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے ایمیزون کی اور انہوں نے بھی exactly یہی بات کی تھی جو تابش ناج کی ہے کہ اگر اپنی ایمپلوئیز سے اتنی محبت کر لیں کہ آپ ان کو ٹرین کریں اور اس طرح ٹرین کریں کہ یہ یہ بندہ جب آگے کہیں پر جائے باہر ملک سے یا اس جاپ سے آگے نکلے تو بھی اس کا فائدہ ہو آپ اس لیول پر سوچیں اس کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی انسانیت کے لیے کہ یار میرے پاس جو بندہ ہے وہ اگر میرے پاس سے جائے بھی جب تو بھی وہ اس کو آگے اور بہتر کا ملے اس کا بہتر فیچر ہو سر بڑا چھوٹا سا ایک چیز ہے کہ آپ کو صرف اپنے لیے نہیں سوچنا آپ کو ہر کسی کے لیے سوچنا ہے بلکل آپ کو اپنی ترقی نہیں دیکھنی آپ کو ایک کمبائنڈ ترقی دیکھنی آپ کو اپنے لوگوں کے لیے خوشی دیکھنی ہے بلکل کہ وہ ان فیچر گروہ کریں اور وہ بعد میں بھی آپ کو یاد رکھیں کہ میرا اصل افتاد وہ تھا بلکل ہمارے جتے بھی ایکس ایمپلوئیز ہیں وہ they're always welcome اور کے ساتھ بھی ہمارے بڑا اچھا ایک ریلشنشپ ہے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ تابش صاحب انہوں نے بڑا سیکھا ہے اور ماشاءاللہ عادی سے زیادہ دنیا بھی اب گونگ پھر کے آگئے ہیں تو ان کا جو ایک اپنے thought process اگر آپ دیکھیں نا تو ایک جگہ کو بنانے کے لیے انہوں نے پہلا ایک میں نے ان کا جو key point اٹھایا تھا اس بات سے وہ کہا کہ مجھے European environment دینا ہے یا European ambience دینا ہے کہ کوئی آیا تو بیٹھے گا یہ بات ہوتی ہے منسلک آپ کے ویجن سے کہ اچھا جی مجھے بنانا کیا ہے ورنہ تو جی بچ چھوٹی تی جگہ ہے چار ٹیبلیں لگائیں کرسیاں لگائیں تو چلو جی میرے پاس کافی بنا تو میری وائف کو بڑی اچھی کافی بنانی آتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیچنا شروع کرتے ہیں تو ویجن ہونا ضروری ہے میرا purpose یہاں define کرنے کا یہ تھا کہ اگر ایک صاحب آئے اور یہ باہر سے ماشاءاللہ پڑے پڑھ لکھ کر آئے ہیں اور اس دنیا کو دیکھ کر آئے ہیں ساتھ یہ ایک ویجن لے کر آئے ہیں کہ اچھا جی مجھے کافی بنا کے یہ خوشی سے بناتے ہیں میں نے ان کے چہرے دیکھے ہیں اس وقت جب یہ کافی میرے لئے برو کر رہے تھے بڑے خوشی سے بنا رہے تھے ایک ہوتا ہے کام کی جس کو ہڑ ارام ہوتا ہے سستی آ رہی ہوتا ہے زبردستی کام کھیئے چراؤتا ہے اس کا باس کہتا ہے کر کام کمبک پیسی کی تیسی تیری یہ خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے وجہ کہ آپ کا پیشن کیا ہے آپ کا پیشن ہے کہ جی مجھے کافی بنا کے پلانی ہے میں کافی کے اندر ماہر بنوں گا کافی کے اندر میں بڑا یہ پیشن کی بات ہے جو میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جی اپنے پیشن پہ کام کریں مجھے آج بھی کسی نے پوچھا کہ جی سر میں ایمیزون پہ کام کروں ایک خاتون تھی انہوں نے پوچھا جسا میں ایمیزون پہ کام کروں ایک سی پہ کام کروں یا ایبے پہ کروں میرے پاس اتنی ساری انفرمیشن ہے میرے پاس ہر جگہ سے کورسز بھی آگئے ہیں مجھے میں کنفیوز ہو گیا کہ میں کروں گیا میں نے ان کو یہی جواب لیٹرلی یہی جواب دیا تھا میں نے کہا آپ کا پیشن اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی میری گارڈننگ بھی میں کر رہی ہوں تو میں نے ان کو یہ جواب تھا میں نے کہا آپ گارڈنگ بھی کریں اگر آپ کا دل گارڈنگ میں لگتا ہے نا تو گولی مارے ہیں ایمیزون کو آپ نے گارڈنگ ہی کرنی ہے پیسے نہیں بنانے آپ نے گارڈنگ سے زندہ ترقی کر سکتی ہے آپ کا پیشن آپ کا دل دل لگ جاتا ہے جب دل مطمئن نہیں ہوگا نا تو پھر وہ زبردستی کی زندگی ہے وہ تھوڑے عرصے میں پھر بس ہی کڑ جاتی ہے تو اچھا مجھے ہی بتائیے کہ اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی مسئلہ آتے ہوں گے یہ آپ کو کیا چیلنجز ہیں ابھی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک اسپیسیفیک ٹائم ہے جو آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں تو تھوڑا سو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا تھا ٹائم مینجمنٹ تو سب سے اہمپورٹنٹ ہے اور ٹائم مینجمنٹ کا ہمیں سب سے اہمپننگ کے لیے ہوا تھا کیونکہ ہم نے اوپن کیا تھا سپٹیمبر 2020 میں اور کوڑڈ کا ٹائم تھا ہماری یہ کیفے کی تیاری تو پہلے سے ہی ہوئی ہم نے سب تیار سٹ اپ کو بند رکھا تھا کہ تھوڑے سا کوڑڈ کا زور کام ہو تو پھر ہم کھولے تو جب سپٹیمبر آیا تو ہمیں پر ٹائم کام ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اوپن کرنا ہے اور آپ کو تو ہم نے اس وقت اپنی ایک اوکیا کہ بس آہ we have reached our time limit اچھا and now we have to open it ٹھیک ہے تو سب سے جو اس وقت چیزیں پوری کرنا کیونکہ کوڑڈ کے ٹائم میں آدھی چیزیں بند ہوتی ہیں آدھے لوگ آنا نہیں چاہتے بہت ہی چیلنجنگ فیس تھا تو ہم نے اس کو پورا کیا اور ہم نے ایک سکسسفل اوپننگ کی اپنے بزنس کی ٹیک ہے اس کے لئے ڈیلی چیلنجز تو آتے رہتے ہیں ٹائم ریلیٹیڈ نہیں ہوتے ہوتے زیادہ بکوز کسٹمر کو یہاں پر ایک ڈیفرنٹ ماہل ہے اس کو ٹائم سے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی تو چونکہ رمزان چل رہا تو میں جانتا ہوں سار سی باتیں افتار کے بعد لیکن اب روٹین آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا ٹائم میں اوپن ہوتا ہے کس وقت یہ بند ہوتا ہے اور ویسے ایک کوئی شکس نیا جو اوپن کرنے جا رہا ہے اسے کیا بیس ٹائمیں ہیں جہاں پہ وہ ایکسپیک کرتا ہے کہ یہاں پہ کسٹمر زیادہ وزیٹرز کسٹمر کے پاس آئیں گے وہ کونسے ٹائمیں آپ نے اینالائز کیے اس آپ کے ایکسپیڈیوز میں اپنے اگر ہمالے سے بتاؤں تو میں نے پہلے اوپن کیا تھا رمزان سے پہلے تک میری ٹائم تھی بارہ سے بارہ تو دوپیر بارہ بجے بھولتا تھا رات بارہ بجے بند کرتا تھا مجھے اس میں اب جا کے لوگ کافی آتے ہیں بولتا ہے کہ بریق فاست آپ کیونی صرف کرتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ سر کافی شاپ ہے ہمارا تو ہم آئل بیز لوگ بسکلی آئل بیز چیزیں مانگتے ہیں بریق فاست تو اس کو بریق کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا کہ اب ہم لوگ ٹائمیں کر رہے ہیں دس سے بارہ اور ہم نے بریق فاست میں کراسان اور بیگل اور ڈونٹ سوارے الگ چیزوں پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ ہو بٹ میں اگر کوئی اور کھل رہے کافی شاپ تو میں اس کو سب سے پہلے بولوں گا کہ آپ جہاں پر کھولنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں اس جگہ کی ڈائنیمیکس دیکھیں کہ وہاں پر کس وقت لوگ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چیز جیسے ہم نے جب کھولا تو ہمارے پاس بارہ سے بارہ کی ڈیمانڈ تھی بٹ اب جا کے ہماری ڈیمانڈ جو ہے لوگوں کی ریکوئرمنٹ آئی کے آپ پلیز تھوڑا سا پہلے کولیں تم اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا پیچھے کیا تو ہر کسی کو اپنی جگہ کی ڈائنیمیکس دیکھ کے اس حساب سے ہر چیز پلان کرنی ہے بلکور صحیح کہہ رہا ہم ایسا ہی ہے تو وہ بیسکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سیٹ پری سیٹ ٹائننگ نہیں ہے ہاں کافی شاپ لیکن میں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو انفاکٹ ہم یو ایس میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے ایکسر میں گھر سے نکلتے تھے کبھی وائف اسکول گئی ہوتی تھی بچوں کے لیے گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو میں جاتا تھا اسٹار بکس میں کافی اٹھاتا تھا وہاں سے کوئی کروسانٹ یا کوئی سیڈویچ ہوگی رہا لیا اور میں اپنا نکل پڑتا تھا آگے کام کے اوپر تو یہ میرا on the go جیسے تھے کہ میرا ناشتہ ہو جاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہ ان کی بات کی کہ تابیش صاحب کی کہ اگر کوئی لوکیشن ایسی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ریزٹر مورننگ میں زیادہ ہیں ناشتے کرنے کے لیے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو اس لیان سے کنسٹر کرنا چاہیے زبردست ہو گیا تابیش صاحب اور مجھے اب یہ بتائیے کہ کوئی فائنل نوٹ اگر آپ دینا چاہیں کہ ایک شخص کوئی نیا اس سیٹ اپ بنانے کی کوشش مطلب ایسا ہی دیماغ میں آپ کی باتیں سن لینا ساری ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہو اس سے اب آپ ان کو کوئی ایسا مشورہ کہ یار ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے کم از کم لرننگ اور کچھ بیسک چیلنجز کو پہلے سے اوبرکم کرنے کے لیے یہاں سے آپ نے لرننگ شروع کرنی ہے وہ ایسا کچھ آپ کیا بتانا چاہیں گے میں اپنی ریفرنس دیتے ہوئے کہ ہوں گا کہ اچھا ملیشن انسٹیٹوٹ ہے بریشتہ گرل ایشیا کے نام سے بریشتہ گرل ایشیا گریل ایشیا گلد جیو آئی ایل دی بریشتہ گرل ایشیا یہ ایک ملیشن انسٹیٹوٹ ہے جن کا آفیس لاہور میں ہے وہاں پہ بڑے زبردرست ہمارے ٹرینر ہے احمد صاحب احمد صاحب ٹھیک ہے موسٹ پروفیشنل پرسن ان ٹرمز آف کافی ماشا اللہ پہلے ان سے بریشتہ سٹرکیشن کی تریننگ لیتی اور جو بھی اس فیل میں آنا چاہ رہے ہیں اس کو یہ ہوں گا کہ آپ آپ اس فیل میں نہیں ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہر چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے جو بھی آنا چاہتا ہے میں اس کو ریفرنس دے دا چاہوں گا بریشتہ گرل ایشیا کا ان کو آپ انسٹرگرام یا فیس بوک پہ سرچ کر سکتے ہیں اور تریننگ لائے سکتے ہیں بریشتہ گل ایشیا یہ نام آپ کے پاس سکرین پہ بھی لکھا آ رہا ہوگا آپ انہیں گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کی انسٹرگرام جیسے بتا رہے ہیں ان کی پریزنس ہوگی اچھی ایک یہاں پہ کی نوٹ آپ کو ایک اور ملا ہے کہ کوئی بھی کاروبار منٹورشپ کے بغیر بہت ہی زیادہ ٹرائل اور ایرر پہ جائے گا بہت زیادہ چیلنجز ہو جائے گا اب ان کا جو تابر صاحب کا یہ جو ایکسپینینس جو میرے میں ایزا کسٹمر جس نے ایک فرسٹ امپریشن حاصل کیا تھا جب پہلی کافی پی تھی that was the main reason کیونکہ ان کے پاس منٹورشپ تھی یہ پہلے سے بہت بے شک ان کا ایکسپینینس ہے یہ پیچھے سے اسپین سے یورپ سے اٹلی سے سب جگہ سے بہت سیکھ کے سمجھ کے آئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہاں پاکستان میں آکے ایک ایک پروفیشنل منٹورشپ حاصل کی کہ نئی جی میں نے یہ پہلے لے نہیں ہے اس کے بعد یہ سیٹ اپ انہوں نے جو بنایا ہے اس میں پچاس لکھ سے زیادہ ان کی انویسمنٹ الڑی لگی کھڑی ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے تو رسک نہیں لینا چاہیے تھوڑے سے پیسے بندہ خرچ کریں اور منٹورشپ میں جانا چاہیے اس سے تو تابش صاحب بہت شکریہ یہ تو بڑا زبردست رہاں تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ ہم ٹیکنیکل سائیڈ بھی دیکھیں گے کچن بھی دیکھیں گے آپ کی اجازت سے کچن میں بس ہے نہیں باہر ہے پورا آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں زبردست بس ایک چیز یہ کہنا چاہتا کہ آپ جو بھی بزنس کرنا چاہیں آپ کو فیزیکلی وہاں پر موجود ہونا ہے بلکل اگر آپ ایک اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بس میں اتنے پیسے ڈال دوں گا چل پڑے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بزنس جو ہے وہ ہمیشہ ٹائم مانگ بہا ہے اور ایک ٹائم اگر ہم انویسٹر لیول پر سوچیں تو انویسٹر لیول کے بزنس سے ریل سٹیٹ ہے جو سب سے زیادہ کامیہ پاکستان میں تو خاص بھی باقی اس کے علاوہ جتنے بھی بزنسیں اس میں لکھی چلتے زیادہ تر کبھی کسی کا چل پڑا تو چل پڑا نہیں چلا تو وہ ہی ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ایسا اونر آپ کو نظر آتی ہیں اور وہاں پہ باقی لوگوں کو نہیں نظر آتی ہیں سب سے یہاں آپ کے کام سب سے اپورٹن چیز یہ کہ کسٹمر کسٹمر سرویس کسٹمر کمپلینٹس کسٹمر فیڈبیک اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں پہ جیسے آپ نے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا تھا کہ کافی آپ نے پوری پی ہے یا نہیں میں نے کافی دیا تو انہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ کافی پوری ہوئی تو میں سائٹسفائیڈ ہوں گا اگر کافی پوری نہیں ہوئی ہے کپ میں بچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کوئی کمپلین ہے جس کو پسند آتی ہے وہ کافی پوری پی جاتا ہے آخری میں لوگ پورا کپ اٹھا کے ایسے کر کے پی رہے ہوتا ہے میرے بزنس کا ایک بڑا اچھا راز یہ بھی ہے جو مجھے بار پر کسٹمر نئے بنانے اور واپس لانے میں ہلپ کرتا ہے وہ یہ کہ میرا ڈائریک ہر کسٹمر کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشنشپ بن جاتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں جیسی وہ اندر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو سلام کرتے ہیں مگر ہم ان کو ایک انگیج کر کے رکھے رہتے ہیں اپنی پروڈٹ کے بارے میں بتاتے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں آپ جو لے رہے ہیں گائیڈ کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں وہ ریپیٹر ہیں اور وہ ایک بار ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ لازمی دوبارہ آتا ہے اس کے علاوہ سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے آپ کو ایک کسٹمر کے ساتھ پرسنل ریلیشنشپ بنانا آتا ہے آپ کو بڑا ہلپ کرتا ہے بزنس کو بڑھانے میں اور کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بھی سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ جن جن سے میں نے پرسنلی یعنی جن بزنس سے میں پرسنلی کنیکٹ ہوں میں نے ان کو آگے ریکمینڈ کیا ہے چاہے میں نے گوگل پر جا کے ان کے لئے ریویوز چھوڑے ہوں فیس بک پر ریویوز ڈالے ہوں یا میں نے پرسنلی ان کو آگے کہیں رفرد کیا ہوں کہ بہت اچھی کافی ہے تو اپنے بھی جانا چاہیے ایک انگیجمنٹ کرنا اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بنانا بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ اپنی ٹریننگ ایون کہ ہم امیزون پر جب کام کرتے ہیں تو میں تو لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی اپنے پرسنل ریلیشنشپ بنانے ہیں چاہے وہ آپ کا کسٹمر ہو چاہے وہ آپ کا سپلائر ہو آپ نے ریلیشنشپ کوئی بھی بزنس ریلیشنشپ کے بغیر نہیں چل پاتا ہے ٹھیک ہے جنب تابش صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم شکریہ میں نے پرسنلی خود بہت کچھ سیکھا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرڈینس نے جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اسپیشلی وہ لوگ جو کافی لورز ہیں ان کو یہ کمس کم پتا چلا ہوگا بہت سال لوگوں کو جی کوئی گریڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے روسٹنگ بھی کرنے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے یا بہت کچھ اور ہوتا ہے جس کتھ میں ان کو پتا چلا ہوگا اور آگے سے وہ جائیں گے کافی پینے تو یہ انفرمیشن کو بھی دہین میں رکھیں گے اور جو لوگ کافی شاپ کو اسٹارٹ اگر کرنے کیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہر کسی کو اسٹارٹ کرنا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر جن کا انٹرسٹ ہے جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے جو ٹپس تابش صاحب نے دی ہیں وہ ضرور زیاد میں رکھیں نوٹس بنائیں جو منٹورشپ کی جہاں ضرور تھے تو وہ ضرور حاصل کریں اپنا خیال لکھئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم